بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ون انگلیش کا ہم جونر نمبر ٹو کر رہے ہیں اس کا لیکچر نمبر فور ہے آج ہمارا ہم پہلے اس کی ریڈنگ کر چکے ہیں گزشتہ لیکچر میں ہم نے ایکسسائز سٹارٹ کی تھی اس کی پیج نمبر ٹویل پر آج ہم پیج نمبر تھرٹین کریں گے پیج نمبر ٹویل میں جو ہم نے ایکسسائز سٹارٹ کی تھی اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ سنگولر ناؤن سے پلورل ناؤن کیسے بناتے ہیں اور ساتھ میں جب ہمارے پاس سنگولر ناؤن ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم دیٹ کو اور جب پلورل ناؤن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم دوست کو استعمال کرتے ہیں آج ہم کر رہے ہیں کویسٹن نمبر سی دیکھئے پیج نمبر تھرٹین پر میک سنٹینسز یوزنگ دا فالونگ ناؤنز آپ کو ناؤن دیا گئے ہیں ان کے آپ نے سنٹینسز یعنی جملے بنانے ہیں اب جملے بنانا بہت آسان ہے آپ کے پاس سنگولر ناؤن ہیں اور پلورل ناؤن ہیں تو جو سنگولر ناؤن ہوگا اس کے ساتھ آپ نے this is a لگانا ہے اور جو پلورل ناؤن ہوگا اس کے ساتھ آپ نے these are لگانا ہے دیکھئے پہلا ہے آپ کے پاس ناؤن بیگ بیگ سنگولر ناؤن ہے تو آپ سٹارٹ میں پہلے لکھو گے اس کا سنٹینس بنانے کے لیے this is a اور اس کے بعد آپ اپنا ناؤن لکھتا ہوگے بیگ پینسل دوسرا ہے ہمارے پاس پینسل اب یہ پلورل ناؤن ہے اس کے ساتھ ہم these are لگائیں گے اور آگے اپنا ناؤن لکھتے ہیں گے پینسل رولر یہ بھی سنگولر ہے اس کے ساتھ ہوگا this is a لگائیں گے ہم پہلے اور پھر رولر لکھتے ہیں گے بناناس یہ ہمارے پلورل ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ہم these are لکھیں گے اور آگے بناناس لکھتے ہیں bells یہ بھی پلورل ناؤن ہے اس کے ساتھ ہم these are bells ایسے sentence بنائیں گے ادھر دیکھیں dog یہ singular noun ہے تو اس کے sentence بنانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے singular noun کے لیے ہم this is a start میں لگائیں گے اور پھر ہم اپنا noun لکھ دیں گے cats these are cats mountain this is a mountain basket this is a basket flag this is a flag تو آپ نے بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ singular noun کے ساتھ this is a اور plural noun کے ساتھ آپ نے these are لگانا ہے آگے دیکھیں page number 13 پر question d ہے tick is or are آپ نے is کو یا r کو tick کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو sentences دیئے گئے ہیں اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جہاں these لگا ہوا ہے اور جو plural nouns ہیں اس کے ساتھ آپ نے r کو tick کرنا ہے اور جہاں this لگا ہوا ہے singular noun ہے وہاں آپ نے اس کو tick کرنا ہے دیکھیں these are is socks اب یہاں these ہے اور plural noun ہے تو ہم r کو tick کریں گے these are اور is birds birds plural noun ہے these لکھا ہوا ہے تو r کو tick کریں گے this are اور is a carrot اب carrot singular noun ہے اور ادھر this لکھا ہوا ہے اب یہاں this are اور is a carrot carrot singular noun ہے this ہے ادھر تو اس کے ساتھ ہم اس کو tick کریں گے this کے ساتھ پھر اس کو tick کریں گے these کے ساتھ r کو آگے plural noun ہے dates this کے ساتھ اس کو tick کیا جاتا ہے اور اس کو ہم کیونکہ calendar جو ہے وہ ہمارے پاس singular noun ہے تو آپ کا آج کا کام یہی ہے page number 13 پر آپ کے دو questions ہیں question number c question number d اس کو آپ نے چیترہ سے یاد بھی کرنا ہے اس کو لکھنا بھی ہے اللہ حافظ